میں بات پوچھنے کی جو کوشش کر رہی ہوں میں نے پوچھا کہ پولٹیکل پریشر جب آئی جی سندھ پر اثر انداز ہو سکتا ہے تو پولٹیکل پریشر ہمارے صحافی حضرات پر بڑے بڑے اخبارات جو نکلتے ہیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتا ہوگا کیا ہوتا ہے تو آپ دیکھیں نا کہ جتنے لوگ صحافی کتنے جو ہیں وہ اغوابی ہوتے ہیں صحافیوں کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں صحافی جو ہے وہ ان کو قتل بھی ہوتے ہیں اگر آپ جو ہے وہ سالانہ ریپورٹس جو ہیں آپ کو بچکے نکلنا ہے آپ نکل رہے ہیں آپ سچ وہ آپ دیکھیں جو ریپورٹس ہاتھ سال جو ہے وہ آتی ہیں جنرلزم کے حوالے سے صرف پاکستان میں پوری دنیا میں کتنے صحافی جو ہیں ابھی حالی کی بات ہے تو یہ سچ کی تلاش میں لوگ نکلتے ہیں اور قوم ان کا بہت احترام کرتی ہے اور سچ کی تلاش میں جو لوگ جو ہیں آپ دیکھیں وہ اگر سیٹس بھی ملتے ہیں اور ان کا اغوا بھی ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے ان کی فیملی کو بھی پرابلنز ہوتی ہیں اور کتنی چیزیں وہ سفر کرتے ہیں وہ کس لیے کرتے ہیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ پبلک کو اپنے قائرین کو وہ سچ بتائیں اور بیسر سے بیسر جو ہے میں جتنی میں پوشش کرنوں آپ نے نہیں بولنا یہ یہ بتائے گا عوام کی رائے بنانے میں میڈیا کا جو کردار رہا ہے اسپیشلی آج جس دور سے ہمارا ملک گزر رہا ہے عوام کی رائے بنانے میں اس کے لیے پوزیتیو یا نیگٹیو میڈیا کا کردار ٹھیک رہا ہے میڈیا نے تو میرا خیال ہے کہ جو اس ملک کی میں اپنی ملک کی بات کروں گا کہ بہت سے ایسی چیزیں ہیں جو میڈیا نے ہی ایسی پوائنٹ آٹ کی ہیں اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر قوانین بنائیں ابھی آپ خواتینی کی جو آپ دیکھیں کہ کتنا جو ہے وہ بل کے اوپر گفتگو ہوئی ہے تو اس میں آپ دیکھیں میڈیا کب سے لکھ رہا ہے تو جتنی جو ہے اور یہ پوری دنیا میں ایسا ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ نے جو رائیس ہیں وہ کوئی تشت میں رکھ کے اپنی عوام کو پیش نہیں کی ہوئے بلکہ ان لوگوں کی سٹرگل کا نتیجہ ہے اور اس میں میڈیا سا دیتا ہے ابھی آپ دیکھیں کہ یہ میڈیا ہی ہے جو مینشن کر رہا ہے ابھی کل بھی آٹھ سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کا جو دو دن پہلے واقع ہوا ہے اس کا اخبارات میں گفرش دی ہے ومن پروٹیکشنی ایکٹ کی ہے اور بات اس کے بعد کتنا ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے لیکن یہ میڈیا ہی ہے جو تمام ایسی چیزیں سامنے لا رہے ہیں میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی سٹیل میل کا واقعہ ہوا ہے اور سٹیل میل کے واقعے میں جو وکیل ہیں انہوں نے اپنا خود بیان دیا انہوں نے کہا جی میں نے سارا کیس اخبارات سے تیار کی ہے کہ بھئی آپ دیکھیں کہ اخبارات کا رول کیا رہا ہے اور وہ چیز جو ہوئی ہے اور کتنا بڑا واقعہ ہوئا ہے کہ سپریم کورٹ سے اس کا فیصلہ ہو تو میڈیا تو رائے ہمار بناتا بھی ہے عوام کے جذبات جو ہے وہ عوام تک بناتا بھی ہے گورنمنٹ تک بچھاتا ہے تو یہ اس کا ایمپیکٹ جو ہے وہ دیشنیٹلی ایک بہت بڑا ایمپیکٹ ہے اچھا ایک دپارٹمنٹ ہوتا ہے پریس انفرمیشن دپارٹمنٹ چی چی اور وہ ذمہ دار ہوتا ہے میڈیا میں جتنی خبریں آ رہی ہوتی ہیں تو آج کل جو ہمارے ہاں میں پھر اس پر آنگی جو اس وقت سیچویشن ملک میں چل رہی ہے کبھی وہاں اس دپارٹمنٹ سے فون آتے ہیں کہ یہ خبر نہ چھاپی جائے یا اس خبر کو روکا جائے نہیں یہاں پہ تو کوئی ایسا اس وقت کوئی ایسا چیز نظر نہیں آتی کہ کچھ طرح کا کوئی پریشہ جو ہے ہم کی طرف سے اس طرح کرنی آتی مطلب سرکاری جو اختیارات ہیں وہ نہیں سکتا ہے یہ ہمارے جو سینئرس ہیں اس کا بیٹر جواب سے آپ شامی صاحب دے سکیں کہ اس پر جو ہے وہ ان کے سازے لیکن انہوں نے ہمیشہ آپ دیکھیں آپ کی چینلز پہ بھی وہ آتے رہتے ہیں بڑی ہولڈ گفتگوک واسی زفر صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے وہ نون ایشو کا ایشو بناتا ہے لیکن جو ایشو ہوتا ہے وہ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں جو واقعات جو ہے وہ سوسائیٹی میں آپ کے کنٹی میں ہو رہے ہیں تو آپ وہی پیش کر رہے ہیں یا اپنی طرف سے آپ بنا کے کوئی پیش کرتے ہیں کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے جبکہ وہ ہوا نہ ہو تو وہ تو نہیں آپ پیش کرتے ہیں مطلب کمی میں کچھ چیز ہوتی ہے اگر آپ روڈ پہ ایک پروٹیسٹ دکھا رہے ہیں تو فیزیکلی پروٹیسٹ ہو رہا ہے تو آپ دکھا رہے ہیں کہ وہ اس کو پلے تو نہیں کر رہے ہیں تو پھر وہ چیز کے نہ ہونے سے اور وہ بنا کے پیش کیا جائے تو پھر میرا خیال ہے یہ کہا جا سکتا ہے اور ایک چیز جو ہے فیزیکلی ہو رہی ہے اور آپ اس کو جو ہے اب حضرت اتنا خوبصورت جملے استعمال کر کے الفاظ بنا کے جملے بولتے ہیں تو وہ تو اگر لگائیں اور اس کو ہم اتنی بڑی بات بنا لیں تو اس کو بات ہے یہ بات چیز ہے لیکن یہ کہ جو چیز جو ہے اب یہ کیوں نہیں کہتے کہ بھئی ہماری سسائیڈی میں یہ چیز غلط ہو رہی ہے تو بھئی اس کو جو ہے وہ غلط ہے اور اس کو اس طرح ہونا چاہیے لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اچھا یہ ہو رہا ہے تو اس کو دکھائی نہیں تو اس کے اگر آپ دکھائیں گے نہیں اس کو آپ ایڈریس نہیں کریں گے اس پر ڈسکشن نہیں کریں گے وہ چیز سامنے نہیں آئے گی تو اس کی پھر بہتری کے بھی امکان نہیں ہوں گے اب یہ جب آپ نے کہا بہتری کے امکان نہیں ہوں گے ہم پھر اس چیز پرائیں گے کہ جو ایک پرائیوٹ چینل پر پابندی لگانے کی بات آ رہی ہے تو جب ہم ہمیں ہمیں اس وقت تو لیمٹ ضرور جب آپ دکھائی جاتی ہے کوئی کوریج دی جاتی ہے کسی بھی نیوز ٹوریز کو یا کسی بھی چیز کو تو اس میں جب ہم حد مقرر کر دیں گے اور پھر ہم یہ کلیم کریں گے کہ میڈیا آزاد ہیں تو پھر نہیں یہ چیز اچھی نہیں ہے اور اس کی ہم جتنی بھی مضمت کریں کہ ہم ہیں میڈیا کے جتنے ادارے ہیں کیا خیال ہے اس طرح حکومت صحافی برادری کو بھی جو کہ اب سڑکوں پہ نکل ہی آئی ہے ظاہر اس کے لیے ریلیز نکال ہی جاری ہے دعوت دے یہ دعوت ہے ایک جو بھی ہوگا اس طرح کے واقعہ جو پیسے پہلے مازی میں ہوئے ہیں تو اس پہ بھی صحافیوں نے پروٹسٹ کیا ہے مباشر صاحب میرا خیال ہے ہم اپنی گفتگو کنٹینیو رکھتے ہیں آپ کو خاصا پسینہ بھی آ گیا وہ بھی آپ صاف کر لیں ہمارے ساتھ پروٹسٹ صاحب موجود ہیں اور اس سے باتیں بھی رہیں گی اس وقت ہم ایک بریک لے رہے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر جوائن کریں بریک کے دارے ہماری مشتر صاحب آپ سے بات جو ہو رہی تھی کہ اب جو ماس کمیونکیشن کے جسون جتنے بھی پاس آٹ ہوتے ہیں ان میں سے مجورٹی یہ چاہتی ہے کہ وہ الیکٹرونک جرنلزم جو ہے وہ جوائن کریں بہت کم لوگ ہیں جو پرنٹ کی طرف جاتے ہیں کیوں دیکھیں یہ اس وقت ایک لہر چلی ہوئی ہے اور پھر وہ جو الیکٹرونک کا جو ایک سہر ہے اس کی دیفنیٹلی جو ہے وہ ایک امپیکٹ ہے تو لوگ اس طرف نہیں کہ آن دی سکرین والی خواہش ہو بہائنڈ سکرین بھی بلوگ بہت سارے کام کرتے ہیں دیکھیں ایک چیز تھی کہ تھا ایک بلوگ تھا کہ صرف اقبار آتی تھے اب الیکٹرونک آیا ہے تو اس میں فوائد بھی مل رہے ہیں بڑے پیکجز جو ہیں وہ بھی آفر کر رہے ہیں وہ بھی زیادہ جو ہے وہ آفر کر رہے ہیں بڑی انویسمنٹس ہو رہی ہیں اکواز سے زیادہ انویسمنٹ ہو رہی ہے وہاں پر تو اس حوالے سے بھی کچھ لوگ اپنے آپ کو لگتا ہے کہ پرنٹ میڈیا کے جتنے لوگ ہیں انہیں اور ان کے پیکجز یا ان کے انسینٹیز جو اپلوئیز کے ہوتے ہیں وہ بڑھانے چاہیے ہیں بہت کم لوگوں کے پاس تھی تو اخبارات سے ہی لوگ گئے ہیں اور ابھی بھی لوگ جو ہیں اخبارات سے جا رہے ہیں اور اخبارات سے اخبارات سے بھی لوگ نکل کے الیکٹرونک میڈیا پر ہے لیکن وہ ایک ہوتی ہے نا جب آپ چیز آگے بڑھتی ہے تو اس میں کچھ سارے لوگ تو نہیں چھوڑ گئے لیکن بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ ہیں اور انہوں نے بہت لوگ دونوں سائیڈوں پر کام کر رہے ہیں تو یہ انسینٹس دیفنیٹلی اس آئیم اگری کے وہ ہے اس میں وہ بڑے ہیں اور وہ جو نئے لوگ آنے والے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے وہ مواقع جو ہے ادھر ہیں تو وہ جا رہے ہیں لیکن مجھے ایک اور سیئر ہے جو نظر آتا ہے کہ بہت سے لوگ انٹرنشپ کے لیے بھی آتے ہیں یا ایسے اداروں میں جا کے تھوڑا کام کرتے ہیں اگر وہاں پر ان کو اچھا چیز نظر نہیں آئے گی جو نئے ادارے ہیں ڈویلپ ہو رہے ہیں تو پھر ان کے لیے جو ہےنا یہاں بھی جو ہےنا وہ چارم نہیں رہے اچھا میں ایک چیز سوچی تھی کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اتنے زیادہ چینلز کھل رہے ہیں اور ابھی جو کراس میڈیا پر سائن کیا ہے پریزن صاحب نے اور مزید بتانی 31-33 چینل آ رہے ہیں تو اتنے چینلز آئے ہیں کہ علاقائی زبانوں کے بھی اب بہت چینلز آگئے ہیں سرائی کی چینلز آ رہے ہیں بنجابی چینلز ہیں سندھی چینلز ہیں اور جو مختلف ہماری باکستان میں زبانے بولیئے سندھی جاتی ہیں ان کے اب اگر اس طرح کے ٹی وی چینلز کھل گئے تو لوگ یہاں کے لیے بھی چینلز بھی چاہیے تمام صاحبی جیسے ابھی بتایا کہ ریپورٹرز اور آپ کے جو سب ایڈرز ہیں وہ بھی آ رہے ہیں ایسا تو نہیں ہے کہ دس سال پندہ سال بیس سال بعد ہمارے ہاں پرنٹ میڈیا ختم ہو جائے وہ تو میں آپ کو پہلے اس کا جواب دے چکا ہوں کیونکہ جو ملک اس فیل سے گزرے ہیں جن کے ہاں ہم سے بھی زیادہ چینل ہیں تو وہاں میں تو پرنٹ میڈیا بننی ہوا تو ایسا کوئی یہاں بھی نہیں ہوگا ایک چلی ہے کہ اس وقت تو ایک رو ہے جو چل رہی ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ابھی چینلز بھی کتنے سوائب کریں گے مارکٹ میں ان کے لیے پرنٹ میڈیا بننی ہے اگر سے وہ بزنس والیم جو ہے وہ انکریز ہوا ہے کیونکہ جو ایکٹیوٹی آئی ہے خاص طور پر ٹیلی مارکٹنگ میں ٹیلی کمیونکیشن میں اور ریل اسٹیٹ میں آئی ہے اس سے بزنس والیم جو ہے وہ انکریز ہوا ہے لیکن بہت سے چینلز بھی ایسے ہیں جو ایک خاص اینگل سے چل رہے ہیں ان کے سپیشلٹی نہیں ہیں فوکسٹ نہیں ہیں بہت سے کم ادارے ہیں جو فوکسٹ ہیں اچھے چلے تو اس لیے جب وہ لیول پہ ہو جائے گا تو پھر آپ کو پتا ہے اندازہ ہو جائے گا کہ پرنٹ کی طرف رہنے کا رجیان کیسا ہے اور الیکٹرونی کی طرف رہنے کا رجیان کیسا ہے